مقامی ٹی وی چینل پر بات کرتے ہوئے سابق کپتان شاہد افریدی نے کہا کہ ہارس روف آؤٹ اوف فارم ہے انہیں رینومائی کی ضرورت ہے کرکٹر کو مکمل سائیڈ لائن کرنے کے بجائے ماضی کی پرفارمنس یاد دلوائیں تاکہ وہ کم بیک کر سکیں انہوں نے کہا کہ ہارس نے پاکستان کے لیے کچھ شاندار پرفارمنس دی ہیں وہ لڑکا اس وقت اور بھی بہتر ہوگا جب وہ طویل فارمیٹ کی کرکٹ کھیلے گا وہ ٹیس کرکٹ کھیلیں گے تو بالنگ خود بہ خود بہتر ہو جائے گی تاہم اس کے لیے انہیں تعمون کی ضرورت ہوگی یاد رہے کہ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے بعد سے ہارس روف کی فارم میں کمی آئی ہے اور وہ جاری پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل سیزن نائن میں مظاہر مشکلات کا شکار ہیں روان پی ایس ایل سیزن کی ابتدائی دو میچز میں قومی ٹیم کے لیے سپیڈ گن کہلائے جانے والے ہارس روف نے دو میچز میں سات اوورز کروائے جبکہ بیالیس کی ایوریس سے رن کے امبار لگوائے اور ٹورنامنٹ میں محض ایک وکٹ حاصل کر سکے ہیں سابق ٹیم ٹائریکٹر محمد حفیظ نے بھی فاس بولر ہارس روف کو فرس کلاس اور ڈومیسٹر کرکٹ کھیلنے کا مشورہ دیا تھا